اب وہ کچھ لوگوں کا تصور ایلین کے تعلق سے ہوتا ہے ایلین یہ ایک عجیب سی مخلوق دکھاتے ہیں فلموں وغیرہ میں بتایا جاتا ہے ڈراموں میں ان کے سین دکھایا جاتے ہیں کہ وہ ایلین ایک مخلوق ہے جو انترکش سے آتی ہے یعنی آسمان سے آتی ہے کبھی کبھی دنیا پہ آ جاتی ہے ابھی پچھلے دنوں اخبار میں بھی ایک آیا تھا کہ وہ لینڈن میں کہیں انگلینڈ میں کوئی ایلین گر گیا ہے تو اس کو جو ہے وہاں کی حکومت نے اور وہاں کے سیکیورٹی نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو دیکھئے ایسا بھی ایلین کے تعلق سے تو کوئی صراحتاً ذکر قرآن میں آیا نہیں ہے یہ حدیث شریف میں کہیں اس طریقے سے کوئی ایلین کا ذکر نہیں آیا کہ کوئی ایلین بھی اس طرح کی وہ مخلوق ہوتی ہے جو اقل سلیم رکھتی ہو حالکہ ویسے تو بہت سی مخلوقات ہیں لیکن جو اقل سلیم رکھتی ہو تو اس طریقے کی کوئی مخلوق ایلین کی نہیں ہے یہ بھی ایک تصور ہے ایک منگلت کہانیاں ہے جو کہ گڑھ لیتے ہیں اور وہ گڑھنے کے بعد میں تو سنائی جاتی ہیں پھر یا ان کو فلم آیا جاتا ہے اور فلم آیا جانے کے بعد میں ان کو دکھایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کہنا کہ صاحب وہ چاند پر ایلین رہتے ہیں جو کہ چاند ایک مل گرے ضرور ہے ایک جو ہے اللہ نے اس کو بھی ایک پیلس بنایا ہے لیکن چاند پر جو ہے اس طرح کی وہاں آبادی نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایلین ہو کچھ ہو وہاں کی بھی ایک عجیب فضاء ہے اور عجیب وہاں پر ایک کچھ لوگوں نے بلکہ سائنس دانوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں لیکن کچھ نے ان کی تردید بھی کیا ہے کہ وہ چاند پر نہیں پہنچے وہ جھوٹ بول رہے ہیں برحال وہ پہنچے ہو چاند پر نہ پہنچے ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ چاند بھی ایک پیلس ہے اور اللہ نے چاند کو بھی زمین سے بڑا بنایا ہے زمین سے بڑا ہے چاند جو ہے حالکہ دکھنے میں زمین سے بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن وہ زمین سے بڑا ہے جو اللہ نے چاند کو بنایا ہے تو معزز سامعین میں اس تعلق سے پریوں کے تعلق سے ذکر کر رہا تھا تو کہ پریوں کا جو معاملہ ہے یہ منگڑت ہے اور یہ بنافتی بات ہوتی ہے لیکن ہاں جنات کا اثر برحق ہے لیکن جتنے زیادہ زیادتی دکھ رہی ہے یہ سب میں سچائی نہیں ہے